دوستو آج ہم جو پویم پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے لائٹس آؤٹ یعنی کہ بطیاں بجھا دو اور اس کو لکھا ہے ایڈورٹ ٹاماس نے جو ویلز کے ایک پویٹ تھے والش پویٹ تھے اور اٹھارہ سو اٹھتر میں یہ پیدا ہوئے اور انیس سو سترہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی یہ پویم بیسیکلی نید کے حوالے سے ہے اس میں پویٹ جو ہے وہ نید کو ایک گھنے جنگل سے تشبیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ I have come to the borders of sleep میں نید کے کناروں تک آ گیا ہوں the unfathomable deep unfathomable ناقابل پیوائش اور یہ جو کنارے ہیں یہ بہت گہرے ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ ان کی گہرائی کو مابا نہیں جا سکتا forest یعنی کہ اب جو یہ جو borders ہیں یہ کس چیز کے ہیں یہ forest کے ہیں یعنی یہاں تک اگر پڑھیں گے تو پوری لائن سمجھ جائے گی یعنی وہ پویٹ کہہ رہے کہ I have come to the borders of sleep the unfathomable deep forest جہاں پر جہاں پر سب کھو دیتے ہیں their way اپنا رستہ however straight چاہے ان کا رستہ کتنا ہی سیتھا اور winding یا ان کا رستہ جتنا مرضی ٹیڑا میڑا ہو وہ یہاں پر آ کر رستہ کھو دیتے ہیں سون اور لیٹ جلد یا بدیر they cannot choose اور وہ اس میں کچھ بھی خود سے منتخب نہیں کر سکتے خود سے کچھ چن نہیں سکتے یعنی یہاں پر پہلے سٹینزا میں پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نید ایک ایسی وادی ہے ایک ایسا جنگل ہے جہاں پر بڑے سے بڑے لوگ بھی آ کر اپنا رستہ کھو دیتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یعنی نید آپ کو جب آنی ہوتی ہے تو آ ہی جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ many arose بہت سارے رستے and track اور نشانات that جو کہ since the dawn's first track صبح کی پہلی پوک کے ساتھ یعنی کہ جب صبح جب پھوٹی صبح کی جب پہلی کرن ہوئی تو تب سے لے کر up to the forest brink اس جنگل کے کنارے تک یعنی کہ forest سے مراد کیا ہے نید ہے کہ نید کے کنارے تک deceive the travelers deceive کا مطلب دھوکہ دینا deceive the travelers یعنی کہ ان رستوں نے مسافروں کو دھوکہ دیا suddenly now اچانک اب یہ رستے جو ہیں blurs اب یہ دھندلا گئے ہیں and in they sink اور اس جنگل کے اندر یہ رستے جا کر ڈوب رہے ہیں یعنی صبح سے لے کر جو مسافر تھے وہ چل رہے تھے اور اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا ہے تو اب وہ اس مسافر بھی ان کو بھی رستے جو ہیں وہ مدھم نظر آ رہے ہیں اور اب ان پر travel نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے رستے نیند کی وادی میں جا کر کھو گئے ہیں here love ends یہ بہت پیارا سٹنزہ ہے پویٹ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ جب نیند آتی ہے love ends محبت ختم ہو جاتی ہے despair my you see ambition کوئی بھی جذبہ ends بشک my you see ہو یا کوئی اچھا جذبہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے all player and all trouble تمام خوشیاں اور تمام غم تمام دکھ although most sweet اور bitter چاہے وہ کتنے ہی میٹھے یا کتنے ہی کڑوے کیوں ہوں hair ends یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں ان sleep need میں that is sweeter جو میٹھی ہے than tasks most noble جو مطلب جو نید ہے وہ اچھے سے اچھے کام جو ہیں جو most noble یعنی کہ جو بہت اچھے کام ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ میٹھی جو ہے وہ need انسان کو لگتی ہے there is not any book کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے اور face یا کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے of dearest look جو پیارہ دکھائی دیتا ہو that I would not turn from now جس کو میں اب کا وقت جو ہے یعنی کہ جو need کا وقت ہے اس کو چھوڑ کر جس کو میں دیکھنا چاہوں یعنی poet یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب need آتی ہے تو اس وقت انسان کو کتنی مرضی پیاری کتاب ہو کتنی مرضی پیارہ چہرہ ہو تو بندہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا بندہ need کرنا چاہتا ہے to go into the unknown اس need کی اس نامعلوم وادی میں جانے کے لئے I must enter مجھے اس need کی وادی میں گھسنا ہے and leave اور چھوڑ دینا ہے alone جو ہے وہ باقی سب ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے I know not how یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ need towers یعنی کہ جنگل کے جو لمبے لمبے درخت ہیں towers مطلب ستون جو درخت کے ستون ہوتے ہیں the tall forest towers its cloudy foliage lowers اور اس کے جو بادنوں کی طرح جو اس کے پتے ہیں وہ نیچے کی طرف جھپ گئے ہیں lowers نیچے کی طرف جھپ جاتے ہیں ahead آگے shelf above shelf تہدر تہ تہدر کیا ہے its silence کیا ہے تہدر تہ خاموشی ہے I hear and obey جس کو میں سنتا ہوں اور اس کی فرما برداری کرتا ہوں that I may lose my way کہ تاکہ اس لیے کہ میں اپنا رستہ جو ہے وہ اس need کی وادی میں کھو جاؤں and myself اور میں خود کو بھی اس need کی وادی میں کھو دوں تو یہ پویر basically need کے حوالے سے ہے کہ جب انسان کو need آتی ہے تو اس وقت انسان کو اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا بس انسان سونا چاہتا ہے اور need کے اوپر انسان کا اپنا افتیار بھی نہیں ہوتا وہ مجھے کوالی کا ایک بول یاد آگیا کہ نین تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے ان کی آگوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں